اسلام علیکم ڈیئر اسٹورنٹس تو اب ہم جو ہی کنیکٹیوٹس کا ذکر کر رہے ہیں دس ٹیشوووش کنیکٹ اور بائنڈ دیفرین سیلز کالڈ کنیکٹیوٹس کنیکٹیوٹس وہ ہوتا ہے جو جوڑتا ہے مختلف سیلز کو آپس میں انہیں ہم کنیکٹیوٹس کہہ رہے ہیں دی آلسو بائنڈ ادھر ٹیشوز آزا بوڈی ویڈ ایچ ادھر یہ نہ صرف سیلز کو آپس میں جوڑتے ہیں مختلف سیلز کو بررہیوں کنیکٹیوٹس کو آپس میں جوڑ کے رکھتے ہیں تو کنیکٹیوٹس کو بھی ساتھ میں جوڑ کے رکھتے ہیں اور یہاں مثال دیوی ٹیښڈوٹس کی ٹیښڈوٹس اصل میں کرتے کیا ہیں ٹیښڈوٹس جو ہے مصصد کو بونڈ کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں اب سب سے پہلے جس قسم کا ذکر ہے کارٹیلش کو صافٹ ٹیشوو بھی کہا جاتا ہے صافٹ بونڈ بھی کہا جاتا ہے it is a type of supporting connective tissue it is dense connective tissue یہ dense connective tissue ہوتا ہے cartilage has limited ground substance and can range from semi-solid to flexible matrix cartilage جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس جو ہے کچھ تھوڑا سا mixture اندر موجود ہوتا ہے اور وہ اس کا matrix کہلوا رہا ہوتا ہے اور یہ semi-solid سے flexible matrix اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے اس کے علاوہ cartilage جو ہے ہمارے نوز میں بھی موجود ہے ہمارے پنا کے اندر جو کان کا باہر حصہ ہے اس کے اندر بھی موجود ہے cartilage کی تین قسمیں ہوتی ہیں ہائیلین فائیبریس اور الاسٹک اس کے علاوہ جو cartilage ہوتا ہے اس کی جو cells ہوتے ہیں وہ condosides کے علوات ہیں تو یہ ہم نے پڑا cartilage کے بارے میں اب ہم ذکر کر رہے ہیں bone کے بارے میں bone is another type of supporting connective tissue bone بھی ایک طرح کا supporting connective tissue ہے bone کے ایدھر بھی compact or spongy bone دو دور آکے ہو سکتا ہے ایک تو dense ہو سکتا ہے یا spongy جو کہ کھردورا سا ہو سکتا ہے dense کو ہم جو ہے وہ compact کہیں گے اور جو spongy ہوگا اسے ہم cancellous کہیں گے and contain the osteoblast are osteocytes cells اب bone جو ہے اس کی خود کے جو cells ہیں وہ osteocytes کہلواتے ہیں لیکن osteocytes کو بنانے میں جو کردار ہوتا ہے وہ کچھ اور cells ہیں جن کو osteoblast کہتے ہیں osteoblast جو ہیں وہ osteocytes کو بنا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس edipose edipose is another supporting connector that provides cautions and edipose is another type of supporting connector to chew that percussions and stores excess energy and fat تو edipose جو ہیں ہماری hypodermis سے موجود connected tissue ہے جس کے cells جو ہیں وہ fat کو جمع کرتے ہیں fat جمع ہوگا تو fat کے اندر energy ہوتی تو یعنی کہ energy بھی store رہے گی اس کے علاوہ blood blood is also connected tissue is type of fluid connected tissue blood بھی ایک connected tissue ہے اور یہ جو ہیں ہمارے پاس fluid connected tissue ہے تو اس کے اندر WBC آجاتے ہیں جن کو wide blood cells کہتے ہیں یا RBC آجاتے ہیں جن کو red blood cells کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ cells جو ہیں ہمارے blood میں موجود ہوتے ہیں تو اسے رہے ساتھ کے لئے پاس اتنا تھا مزید ویڈیوز کے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک اپنا بہت سار خیال دکھئے گا اسلام علیکم